اور روزے کا میرے بھائی کفارہ نہیں ہوتا ہے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے جو دیا جاتا ہے اس کو فیدیا کہتے ہیں اور ایک روزے کا فیدیا ایک صدقہ فطر کے برابر ہے پیسے تو جس ملک میں آدمی رہتا ہے اس ملک کے حساب سے جو صدقہ فطر بنتا ہے اسی کی مقدار میں وہ جو ہے وہ فیدیا دے گا اور فیدیا کیش میں دے دے ہناش کی صورت میں دے گا تو سوا دوسر دے گا اور اگر کیش دے گا تو اس کی قیمت دے گا تو جس ملک کا یہ واقع ہے اس ملک والوں سے پوچھیں کہ وہاں صدقہ فطر کی مقدار کیا تھی اس رمضان میں ایک بات اور صرف ڈاکٹر کے کہہ دینے سے کہ روزہ مت رکھو وہ روزہ معاف نہیں ہو جاتا ہے نہ ہی اس میں فیدیا دینا جائز ہوتا ہے بلکہ واقعی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا وہ روزہ رکھنے پر قاضیت نہیں ہے یا تو موسم کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے تو ایسے آدمی کو کہ جس کے سہتیاب ہونے کی یا بعد میں روزہ پر قدرت ہونے کی امید ہو اس کو فیدیا بھی نہیں دینا ہے بلکہ اس کو سہتیاب ہو جانے کے یا روزہ پر قادر ہونے کے بعد روزے ہی رکھنے ہوں گے گرم موسم میں کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو ٹھنڈے موسم میں رکھے ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے ہفتے میں ایک رکھے مہینے میں دو رکھے چار رکھے اس طرح روزہ ہی رکھنا ہوگا اگر کسی بھی صورت سے روزہ رکھنا ممکن ہے لیکن ایسا شخص کے جو بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ وہ کسی موسم میں نہیں رکھ سکتا اور جو ہے وہ اس کے اب سہتیاب ہونے کی امید بھی نہیں ہے تو پھر وہ فیدیا دے دیں اس کے باوجود بھی اگر فیدیا دینے کے باوجود بھی اگر وہ روزہ رکھنے پر بعد میں قادر ہو گیا سہتیاب ہو گیا تو پھر وہ فیدیا جو ہے وہ نفل ہو جائے گا اور اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے دوبارہ جو روزے اس میں چھوڑے ہیں